میرے باپ نے کہا میرے لال تُو نے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو زبا کیا ہے اس کے سینے میں زخم ہو گیا ہے تب ہی سے میرے بابا کی وسیعت مجھے یاد آئی ہے جو میں نے کہہ دیا آج سے رسول وہاں سے روتا ہوا سیدہ کے حویلی میں پہنچے پہنچنے کے بعد کہتے ہیں میری بیٹی سیدہ میرا حسین کہا ہے بچپن کا حسین اٹھا کے رسول مسجد میں آئے آنے کے بعد کبھی حسین کے ماتے کو چومتے ہیں کبھی حسین کے سینے کو چومتے ہیں کبھی حسین کے شانے کو چومتے ہیں سلمان روک کہتا ہے مالک یاب حسین کو اس طرح سے چوم کی رہے ہیں رسول کہتے ہیں جب جانور کے سامنے اس کے بیٹا زبا ہوتا ہے تو جانور کا سینے میں زخم ہو جاتا ہے ارے میرے حسین کے سامنے کبھی اکبر کا کلیجہ کبھی قاسم کے لاشے کبھی اصغر کا گلہ اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلومِ کربلا کے کوئی دکھ نہ دے سوائے مظلومِ کربلا کے آج چھے محرم ہیں مسائف جنابِ علی اکبر کا خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھیں ایسے روئیے گا کہ کسی بھوڑی ماں کا کوئی جوان لال مر جاتا ہو حسین ایک ٹیلے پہ گئے جانے کے بعد سر سے ماما اتارا اتار کے زمین پہ رکھے رکھنے کے بعد انگلی سے ریت پہ نشان کھیچ رہے ہیں کہ دو ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے حسین نے دو ہاتھ دے کے حسین نے ہاتھوں کو پہچانا حسین نے سر نے اٹھایا حسین آہستے سے کہتے کیا مامنے آیا ہے اکبر کہتے بابا آپ سے مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہوں ادھر حسین سات مرتبہ اٹھے سات مرتبہ بیٹھے اٹھنے بیٹھنے کے بعد کہتے رو کے کہتے اکبر کاش تُو سنتاون برس کا ذہیب باب ہوتا اٹھارا برس کا کوئی جوان لال تُو اسے مرنے کی اجازت مانتا کیا تُو اسے مرنے کی اجازت دے دیتا اللہ اکبر جہاں اکبر میں تُجھے اجازت نہیں دیتا اکبر خیمے میں آئے خیمے کے در کے باہر جنابِ آلیہ کے خیمے کے در کے باہر رکھے آواز یہ اگر آپ کی اجازت ہمیں خیمے کے اندر آن اجازت ملی اکبر اندر گئے سر کو ذہنب کے قدموں میں رکھ کر جیسے کوئی بچہ ماں کے آغوش میں سو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ ماں کی گردن میں ڈالتا ہے اکبر ذہنب کے قدموں میں سو کر ماں کے گردن پر باہر ڈال کے کہتے ہیں ماں ذہنب کہتی ہے اکبر آج اس طرح سے میرے آغوش میں سوئے ہو جیسے بچپن میں سویا کرتے تھے اکبر کہتے ہیں اممہ آپ سے کچھ ماننے آیا ہو ذہنب کہتے ہیں اکبر اگر کاش تو مجھے مدینے میں کچھ مانتا یا کربلا کے جنگل میں میں تجھے کیا دوں گی اللہ اکبر اکبر کہتے ہیں اممہ میں آپ سے وہی مانگوں گا جو ایک غریب سے مانگا جاتا ہے کہ کیا مانگنا چاہتا ہے اممہ میں مرنے کی اجازت مانگنے آیا ہو مرنے کی اجازت ملی ذہنب نے مو پہ تماشے مارنا شروع کیا مار کہتے ہیں واہ اکبر واہ اکبر اکبر کیا اسی دن کے لیے میں نے تجھے اٹھارا برس پالا ہے کیا اسی وقت کے لیے اممہ سات مرتبہ بابا کے پاس گیا ہوں بابا اجازت نہیں دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو کہ جانا چاہتا ہے چلا جا پر میرے دل میں ایک حسرت ہے اسے پورا کرتے چلا جا کہ پھوپی اممہ کیا بات کہ وہ کونسی حسرت ہے فرزا جس میں میں مستور ہے سب کو بنا لیلا کو بنا رواب کو بنا فرما کو بنا فرزا کہ جی کرے گا کیا میں اکبر کی برات نکالوں گی اللہ اکبر میں اکبر کی برات نکالوں گی اسی مستورات اکبر کو یوں گہرے میں لیے اکبر بیچ میں ہے گھوڑے میں سوار ہے کوئی مستور کہتی ہے اکبر اترا میں تیرے داڑی کا بہتا لوں اکبر پاس آ تیرے پیشانی کا بہتا لوں اکبر نیچے اتر تیرے ہاتھ کا بہتا لوں ایک چار سال کی بچھی آگے بڑھی رو کے کہتی اکبر میرا قد چھوٹا ہے رقاب سے پیر ویٹار تیرے قدموں کا بہتا لوں اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلم کربالا کے حمید ابن مسلم کہتے ہیں یہ وائی شہید تھا جس کا گھوڑا کبھی خیمے سے باہر نکلتا ہے کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے کبھی خیمے کے باہر نکلتا ہے کبھی خیمے کے اندر جاتا ہے اکبر آئے ہوسائیم ٹیلے پر ہے بابا کے باس آئے بابا امان اجازت دے دی کہ زندگ سے اجازت مانگایا بابا مانگایا ماں سے اجازت ملی ماں سے بھی اجازت ملی سم سے ملایا کہ سم سے ملایا میں اکیلا رہ گیا ہوں بابا اب اکیلے رہ گئے آپ بھی اجازت دے دیجئے ہوسائیم کہ اکبر ذرا دھوڑی دے کے لئے گھوڑا سے اترا مجھے سینے سے لگا اکبر اترے ہوسائیم کو سینے سے لگایا کہ جاؤ خدا حافظ اکبر گھوڑے پہ آئے ہوسائیم نے کہا اکبر پھر اترا اکبر اترا آئے اکبر ذرا مجھے تیرے دھاڑی کا بوسا لے دے ہوسائیم نے دھاڑی کا بوسا لیا کہ جاؤ خدا حافظ اکبر پھر گھوڑے پہ آئے پھر ہوسائیم نے کہا اکبر پھر اترا اکبر پھر اترے بابا کیا ہوا اکبر ذرا سینے کے بٹن کھول مجھے تیرے سینے کا بوسا لے دے ازاک اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے مجھے تیرے سینے کا بوسا لے دے اکبر پھر گھولے پہ سوار ہوئے رابی کہتا ہے سات مرتبہ ہوسائیم نے اکبر کو اتارا سات مرتبہ ہوسائیم نے اکبر کو چڑھایا ایک مرتبہ اکبر کہتے ہیں بابا نانا کا دین پیارا ہے یا بیٹے کی جوانی اللہ اکبر بابا نانا کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی ہوسائیم نے سوار کیا ادھر اکبر کے گھوڑے کی قدم بڑے ہوسائیم نے اپنے قدم بڑھائے گھوڑے کے رفتار تیز ہوسائیم کے قدموں کے رفتار تیز اکبر کے گھوڑے کے قدموں کے رفتار تیز ہوسائیم کے قدموں کے رفتار تیز ہوسائیم نے سر سے مامہ اتارا کمر میں بندہ کیسے دھوڑنے لگے ایک کالی بڑھے والی بی بی اکبر کے گھوڑے کے سامنے اکبر رکھو جا کہیں تیرے مرنے سے پہلے میرا ہوسائیم نہ مر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مزلن کربلا کے خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اکبر کئی تیرے مرنے سے پہلے میرا ہوسائیم نہ مر جائے اکبر اترے بابا آپ نے تو اجازت دی تھی نا ہوسائیم کہتے اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا ایک باپ کے درد کو ضرور سمجھتا اکبر پھر گھوڑے پہ آئے میدان پہ گئے ادھر اکبر کا گھوڑا میدان میں آیا اکبر گھوڑے سے گیرے ہیلے پہ ہوسائیم گیرے خیمے پہ فضہ گری مسلحے پہ زینب گری ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے آواز دیا بابا میرا آخری سلام بابا میری مدد کو ہوسائیم کونیوں کے بار اکبر کے خریب آئے آنے کے بعد اکبر کے سر کو اڑھا گا زانو پہ رکھا رکھنے کے بعد گیتے میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آتا میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آتا اکبر سینے پہ ہاتھ کیوں رکھنے ہوئے بابا سینے میں بہت درد ہو رہا ہے بابا سینے میں برچی کیا نہیں ٹوٹ گئی ہے اب جو ہوسائیم نے ہاتھ اٹھایا ہوسائیم لرزنے لگے ہوسائیم کے ساتھ زمین لرزنے لگا ہوسائیم نے برچی کا پھل دیکھا ہوسائیم نے کہا نانا جوال لال ہے بورا باب ہے برچی کیا نہیں ہے باب کیسے نکالے ہوسائیم نے گریوان کو چاہت کیا آسنگ کو لٹنا شروع کیا دو انگلیا اکبر کے سینے میں لگایا جو برچی کا پھل بگڑا ہوسائیم نے کہا یالی یالی مددتے کے ہوسائیم نے برچی کا پھل کے جا برچی کے پھل کے ساتھ یہ علی اکبر کا قلیجہ اللہ اکبر اللہ اکبر خدا آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائیم ان میں کربلا کے بس آخری جملے مسائب تمام ہوسائیم نے اکبر کلاچہ خیمے میں لائے لانے کے بعد سارے مستور آگئے زینب آگئی ایک مستور نہیں آئی کون امہ لیلہ زینب ہوس فضہ سے کہتے ہیں کہتے ہیں فضہ ذرا لیلہ کو بولا لائے فضہ دروز خیمے میں آئی دیکھیں لیلہ نماز پڑھ رہی ہے پھر واپس آئی کچھ دیر بعد حسین پھر کہتے ہیں فضہ ذرا جا کے اکبر کے ماں کو بلالا پھر گئے پھر دیکھا لیلہ مسلے پر ہے پھر فضہ بھائی کا مسلے پر نماز پڑھ رہی ہے حسین پھر کہتے ہیں امہ فضہ ذرا پھر جائیے اب جو فضہ پھر گئی اب جو فضہ نے مندر دیکھا لیلہ کبھی اس خیمے کے در سے ٹکراتی ہے کبھی اس خیمے کے در سے ٹکراتی ہے فضا کے دیر لیلہ کیا ہوا رو کے لیلہ کے دیر اے فضا مجھے کچھ نظر نہیں آتا کیا میرا اکبر مارا گیا کیا میرا اکبر مارا گیا بس آگئے جملے میرا اکبر مارا گیا لیلہ آئی اکبر کے قریب بیٹھ گئی رو کے حسین سے کہتے آقا اے میرے والی وارث میرے ایک حسرت ہے کیا میں وہ اپنی حسرت پوری کروں ہاں پوری کر کہا آپ اپنی چیرے مور دیجئے سب نے اپنے چیرے مورنے شروع کیے اب جو سکینہ نے مڑ کے دیکھا رو کے کہتے بابا ارے اممہ کو دیکھئے اب جو مڑ کے حسین نے دیکھا لیلہ آکبر کے خون سے اپنے بالوں کو سرک کرتی جا رہی ہے اینا لیلہ و اینا لیہ راجعون پروردگار ہماری اس چھوڑی سے عبادت کو خبول فرمو پروردگار جو بے ولاد ہے اس کو ولاد اتا فرمو پروردگار تو جو باستہ ہے بیمارے کربلا کا جو بیمارے اس کے بیمارے کو شفاعتہ پر پروردگار تو جو باستہ ہے جوانِ علی اکبر کا ہمارے جوانے کو سلامت رہتی پروردگار ہمارے وقت کے مام میں ظہور میں تعجی رہتا فرمو ماتا میں حسن